بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی خواتین و حضرات ہم نے آج سے چند ہفتے قبل ایک پیشگوئی کی تھی ایک خبر بریک کی تھی اپنی ویڈیو میں جس پر اس وقت کافی لوگوں کو اچھمبا بھی ہوا اور انہیں عجیب بھی لگا کہ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے وہ خبر محمد بن سلمان جو کہ سعودی عرب کے بلی اہد ہیں ان کے حوالے سے تھی اور ان کے خفیہ دورہ پاکستان یا پھر یہ کہا جائے کہ ان کے نجی دورہ پاکستان کے حوالے سے تھی اور اب اس خبر کو نہ صرف ارد میڈیا بلکہ ایرانی میڈیا جو ہے وہ بھی کنفرم کر رہا ہے لیکن ایرانی میڈیا کی جانب سے جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں اس کے اوپر ایکسٹرا ساتھ کچھ لگایا جا رہا ہے جس میں ایک تو یہ جو تلور کا شکار ہے جو ہو بورا باسٹرڈ ہوتا ہے اس پرندے کے متعلق جو باتیں ہیں پھر اس پرندے کا شکار کیوں کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ عرب شہزادوں کے خیموں سے آتی ہوئی جو آوازیں ہیں ان کے حوالے سے ایران کا جو میڈیا ہے وہ بڑے ہی شرمناک الزامات بھی لگا رہا ہے نہ صرف سعودی عرب کے اوپر بلکہ پاکستانی ایڈمنیسٹریشن کے اوپر بھی اور پاکستانی انتظامیاں جو ہوتی ہیں اس کے اوپر بھی یہ الزامات ہیں کیا محمد بن سلمان کے پاکستان آنے کے اس خبر کے اندر حقیقت کتنی ہے اور کیا کچھ ہوتا ہے تلور کا شکار آخر کیوں کیا جاتا ہے ایرانی میڈیا کہہ کیا رہا ہے اور کیوں یہ سب کچھ جو ہے یہ وزیراعظم کے ہزارہ برادری سے خطاب کے بعد ہو رہا ہے اور ایران کا میڈیا جو ہے جو کہ موسٹلی سٹیٹ کنٹرولڈ میڈیا ہے اس کی جانب سے یہ سب کچھ کیوں ہے اس سب کو آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح مکمل امانداری کے ساتھ حقائق پر مبنی سچی اور مستند خبریں اور بے باق تجزیے میں اور میری ٹیم آپ سب حضرات کے خدمت میں پیش کرتے رہیں خواتین و حضرات اگرچہ پاکستان اور ایران قریب آ رہے ہیں اور پاکستان اور ایران کے تعلقات انتہائی بہتر ہو رہے ہیں اور ہم ان بہتری تعلقات جو ہے اسے سپورٹ کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ اس چیز کا بھی پوری قوم کو پوری دنیا کو ادراک ہے کہ ایران اور پاکستان کی بڑھتی ہوئی قربتوں کی وجہ سے سعودی عرب کو تحفظات ہیں سعودی عرب نالا ہے اور یہ نمبر ون فیکٹر ہے جو کہ سعودی عرب کی حکومت کو پاکستان سے دور کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا آ رہا ہے گزشتہ دو سال سے کہ پاکستان ایران کے قریب کیوں کر ہو رہا ہے اس کی وجہ سے اب تمام تر چیزیں جو ہیں حکومت پاکستان جو ہے وہ یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس نے ایران کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے لیکن ان کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ برے تعلقات ہم رکھنا چاہتے ہیں یا پھر ہم سعودی عرب کے ساتھ دشمنی کرنا چاہتے ہیں یا پھر سعودی عرب کے ساتھ اچھے تعلقات کو خراب کرنا چاہتے ہیں یہ سب کچھ سعودی عرب کے انڈ سے ہوا اور اب سعودی عرب جو ہے وہ یہ سب کچھ ریالائز بھی کر رہا ہے اور کافی ریالائزیشنز بھی ہو رہی ہیں تو اب بات یہ ہے کہ ایران اور پاکستان کا جو میڈیا ہے اسے ایک دوسرے کے خلاف یا ایک دوسرے کا نام سامنے رکھ کر کسی تیسرے ملک کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے وہ نہیں کرنا چاہیے اور یہی چیز وزیراعظم پاکستان ہزارہ برادری سے اپنے خطاب کے اندر بھی یہ بات کہہ چکے کہ اس طرح نہیں ہوگا ایران اور سعودی عرب کا یہ ہم پلے گراؤن نہیں بننے دیں گے اور ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں لیکن ہم پروپیگنڈا نہیں چاہتے ہیں ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری سرزمین کے حوالے سے کوئی ایسی بات کی جائے جو کہ متنازہ ہو اب ایران کے میڈیا نے کہا کہ اس سے پہلے آپ ذرا یہ تلور کے پرندے کو سمجھ لیں یہ تلور کا پرندہ جو ہوتا ہے یہ مرغی کی طرح لیکن لمبی گردن والا ایک پرندہ ہے جو کہ عرب شہزادوں کی مرغوب ترین غزہ سمجھا جاتا ہے اور اس کے حوالے سے ہمیشہ سے پاکستان کے اندر بڑی کانسپریسی تھیوریز بھی پائی جاتی ہیں کچھ رومرز پائی جاتے ہیں افواہیں گردش کرتی ہیں لیکن میں آپ کو چیزیں بتا دیتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے اب کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو تلور کا گوشت ہے اس کے کھانے سے جنسی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اس لیے عرب شہزادوں کی یہ مرغوب ترین غزہ ہے لیکن عرب شہزادے جو ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ تلور پرندے کا شکار ان کا ورثہ ہے ان کے آباؤ اجداد کرتے تھے اور وہ اپنے ٹریڈیشنز کو جاری رکھنے کے لیے اس سب کو کرتے ہیں اور اسے کھیل سمجھا جاتا ہے اور اس کھیل کو زندہ رکھنے پر وہ لوگ فخر کرتے ہیں یہ ان کا ورزن ہے اب میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں تلور کا شکار کا آغاز صدر عیوب کے دور میں ہوا جب یو اے ہی کے حکمران یہاں پر ہر سال آنا شروع ہوئے یہ تلور جو ہے یہ سائیبیریا سے آتا ہے اور یہاں پر قیام کرتا ہے تو اس لیے دسمبر اور جنوری کا جو مہینہ ہے اس میں بہترین ٹائم سمجھا جاتا ہے کہ یہ تلور کے شکار کے لیے سب سے بہتر ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ پابندی بھی لگا چکا لیکن وہ پابندی بعد میں ہٹا دی گئی اور لارجر بینچ نے یہ پابندی ہٹائی حکومت پاکستان نے جب درخواست کی اب میں آپ کو دو تین چیزیں بتا دوں کہ تلور جو ہے اس کے حوالے سے ہر عربی شہزادہ جو ہے اسے ایک سو تلور جو ہے اس کے شکار کرنے کا پرمٹ دیا جاتا ہے اور دس دن کا ٹائم ہوتا ہے جس میں یہ شکار کرنا ہوتا ہے ہر تلور کی وہ ایک قیمت ادا کرتا ہے جو کہ ایک ہزار ڈالر ہے تلور کے بارے میں یہ بھی بتا دوں کہ مقامی افراد کے لیے تلور کے شکار پر پابندی ہے یہ عرب کنٹریز کے ساتھ بردرلی ریلیشنز کو قائم رکھنے کے لیے اور ان پر منفی اثرات نہ پڑے اس لیے یہ پابندی سپریم کورٹ نے بھی ہٹا دی تھی صرف اور صرف ان کے لیے اب وہ مجھے پرمٹ لیتے ہیں تو ایک ہزار ڈالر یعنی آج کے سکہ رائج الوقت میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار تقریباً ایک تلور کا دیا جاتا ہے عربی شہزادوں کی جانب سے اور سو تلور کا وہ شکار کر سکتے ہیں اس سب کے اندر ایک مرتبہ بلوچستان میں یہ بھی کیس آیا کہ ارب شہزادے نے تقریباً تین ہفتے کے اندر اکیس سو تلور جو ہیں ان کا شکار کر مارا اور اس کے بعد پھر پابندی لگی اور بڑی ایک کانٹروورسی بنی اب تلور جو ہے اس کے حوالے سے دو تین چیزیں آپ جان لیں کہ یہ اس کا شکار بھی بڑا مختلف طریقے سے ہوتا ہے ایک تو یہ صبح کا وقت متین کیا جاتا ہے تلور کے شکار کے لیے اور تلور کے شکار میں بندوق کا جو استعمال ہے وہ نہیں ہوتا سہرام تلور کے شکار کے لیے مقامی افراد گاڑیوں کے آگے پیدل چل کر تلور کے قدموں کے نشان ڈھونٹے ہیں تلور پکڑنے کے لیے تربیت یافتہ اقابوں کو استعمال کیا جاتا ہے اقاب کی آنکھوں پر غلاف چڑھا کر رکھا جاتا ہے تاکہ وہ وقت سے پہلے شکار پر نہ جھپٹے شکار سے ایک دن پہلے ان اقابوں کو بھوکا رکھا جاتا ہے تاکہ پوری طوانائی سے شکار پر جھپٹ سکیں کیونکہ جو بھوکا اقاب جھپٹتا ہے اس طرح کی طاقت اور اس طرح کی انرجی اور اگریشن جو ہے وہ کسی اور میں نہیں ہوتا تلور نظر آتے ہی اقاب کو چھوڑ دے جاتا ہے اور اقاب کے پاؤں میں پر پھر پکا کر کھایا بھی جاتا ہے اسے مختلف طریقے سے بھونا جاتا ہے لیکن کچھ تلور جو ہیں انہیں غیر قانونی طریقے سے سعودی عرب اور یوے ای یا پھر عرب ممالک سمگل بھی کیا جاتا ہے تاکہ یہ وہاں پر اپنے اقابوں کو بچپن سے ٹرین کر سکیں کہ وہ ان کی مدد کریں اقاب کے شکار میں یہ تو خیر ایک بلکل چھوٹا سا پس منظر تھا اب ذرا آتے ہیں کہ محمد بن سلمان کا دورہ جو پاکستان کا ہونے والا ہے اس کے حوالے سے ایرانی میڈیا کیا کہہ رہا ہے اور ایرانی میڈیا کس طرح کے گھناؤنے الزام لگا رہا ہے یمنی بچوں کے شکاری سعودی ولی اہد نایاب پرندوں کے شکار کے لیے پاکستان جانے کو تیار یہ ہیڈ لائن ہے ایک ایران کی میڈیا آوٹلٹ کی بہت چین کی میڈیا آوٹلٹ فارسی میں ہے اس کا اردو کا ترجمہ بھی ہے یہ سہر ان کا ایک میڈیا آوٹلٹ ہے پندرہ جنوری کو پندرہ جنوری کو پاکستان پہنچ رہے ہیں یہ لوگ پندرہ جنوری کی ڈیٹ دے رہے ہیں لیکن یہ جنوری میں آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے اور اس کے اندر انہوں نے بڑے الزامات لگائے محمد بن سلوان کے بارے میں کہا کہ یمنی بچوں کا شکاری ہے جمال خاشق جی کا شکاری ہے ٹھیک ہے ان کا تمام تر چیزیں ان کی اپنی ہیں اور ان کے اپنے الزامات ہیں ان کے اپنی چیزیں ہیں اس کے اوپر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن انہوں نے جو سات باتیں لکھی ہیں وہ بڑی تشویشناک ہیں ایک تو محکمہ داخلہ پنجاب نے کابینہ سے منظوری کے بعد وفاقی وزارت داخلہ کو رینجرز کی دو کمپنیوں کی تائیناتی کی درخواست بھیجوائی ہے پنجاب کی صوبائی کابینہ نے سعودی ولی عید محمد بن سلمان کے دورہ پنجاب کے دوران سیکیورٹی کے لیے رینجرز کے دو سو اسی اہلکار تائینات کرنے کیا گیا اب جو آگے باتیں ہیں وہ درہ عجیب ہیں اور وہ تھوڑی سی شرمناک میں سمجھتا ہوں اور کسی اور ملک کے میڈیا جن کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہو رہے ہیں انہیں اس طرح پاکستان کے ایشیوز کے اندر گھسنا نہیں چاہیے وہ لکھتے ہیں کہ واضح رہے کہ ارم ملکوں کے عمرہ اور شہزاد تلور کے شکار کے لیے عام طور سے پاکستان کا رکھ کرتے ہیں جہاں ان کی ایشو اشرت کے لیے درکار ہر چیز انہیں مہیا کی جاتی ہے اور تلور کے شکار کے لیے آنے والے شاہی خاندان کے افراد کے دورے کو ان کا ذاتی اور نجی دورہ قرار دیا جاتا ہے یہ لائن آپ دیکھئے گا کہ آلدو یہ نازاتی اور نجی دورہ تاہم میزبان حکومت ان کو تحفظ اور سیکیورٹی فراہم کرنے کا اچھا خاصہ انتظام کرتی ہے یعنی یہ میزبان حکومت کی اوپر بھی الزام لگا رہے ہیں کہ ہم ان کی ایشو اشرت کا سامان مہیا کرتے ہیں اور اس آرٹیکل کے اندر اس طرح کی باتیں بھی ہیں کہ مقامی افراد جو ہیں وہاں پر انہیں پاکستان کی ہی لڑکیاں جو ہیں وہ وہاں پر پروائیڈ کرتے ہیں اور خیموں سے آنے والی جو آوازیں ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں اس طرح کی بھی کچھ باتیں لکھی جا رہی ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بعض حلقوں کا کہنا ہے کہ شکار گاہوں میں عرب شہزادوں کی خیمہ بستیوں کے قیام سے پاکستانی قوم کو جو حضیمت اٹھانی پڑتی ہے اس کے لئے مقامی اور وفاقی حکومت کے متعلقہ ادارے اور افراد جواب دے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ بڑی اس کی وجہ سے اس کی غیرت جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے اور اس کے اوپر وفاقی حکومت کو جواب دینا چاہیے یہ ایران کا میڈیا کہہ رہا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تین چیزیں جو انہوں نے اس میں مینچن کی ایک یہ جنسی طاقت والی چلنٹ ٹھیک ہے اس کے اپنے اثرات ہوں گے ایک نیچرل چیز ہے اس کا اگر شکار کر رہے ہیں اور اگر قوانین کے مطابق کر رہے ہیں اب ذرا بات ہو جائے ایران کے میڈیا کے اوپر میں اس لئے کی یہ فیف جنریشن وار ہے اور اس میں اسی طرح نیریٹیوز بلڈ کیے جاتے ہیں لیکن کسی ملک کے میڈیا ایون پاکستان کے میڈیا ایران کے میڈیا یا سعودی عرب کے میڈیا کو ایک دوسرے کے خلاب کو اپنگ گنڈا اور سپیشلی پاکستان کو بیچ میں ملا کہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں یہ تھوڑا سا نامناسب بھی ہے اور مایوب بھی ہے اور یہ نہیں کرنا چاہیے محمد بن سلمان کے دورے کے والے سے جو سیریس باتیں ہیں وہ جو ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ دورہ جو ہے یہ صرف اور صرف نیجی نہیں رہنے والا اس میں بڑے اہم معاملات ڈسکس ہو جانے ہیں اور اسے نیجی دورہ ڈیزائن ہی اس لیے کیا گیا ہے محمد بن سلمان پہلی مرتبہ شکار کے لیے آ رہے ہیں پلور کے شکار کے لیے محمد بن سلمان محمد بن سلمان محمد بن سلمان پر پاکستان 15 کی ڈیٹ ایرانی میڈیا دے رہا ہے ہمیں ڈیٹ ابھی تک کنفرم نہیں ہے لیکن اس چیز کے متعلق الجزیرہ نے بھی کنفرمیشن دے دی ہے اور محمد بن سلمان کے دورے کو ایک بڑا بریک تھو خرار دیا جا رہا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے خراب ہوتے ہوئے تعلقات میں کیونکہ اب سعودی عرب ریالائز کر چکے اور ہم برے تعلقات بالکل بھی نہیں چاہتے ہم برابری کی سطح پر تعلقات چاہتے ہیں اگر وہ آج انہیں بحال کرنا چاہیں تو سو بسم اللہ اور پاکستان کا بھی یہی موقف ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اور میرا تعلق برقرار رائے کومنٹ سیکشن میں قیمتی رائے کا اظہار بھی کر دیجئے گا ہمیں بتائیے گا کیا اچھا لگا کیا برا اور اس پورے سینیریوں کے متعلق بھی آپ کیا رائے رکھتے ہیں اپنا بہت خیال رکھیں اپنے اردگرد لوگوں کا بھی آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور اس ملک پاکستان کا بھی بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات